ویلکم بیک بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو بتائیں میر کراچی نے گجر نالے کی صفائی کا معاینہ کیا وسیم اختر نے کہا کہ متعلقہ اداروں نے اپنی لائنیں نہ ہٹائیں تو ہم خود ہٹا دیں گے آصف نفیس ریپورٹ کریں گے پیپلز چورنگی کے قریب گجر نالے کی صفائی کے کاموں کا معاینہ کرتے ہوئے میر کراچی کا کہنا تھا کہ اب مجھے ہر قیمت پر کام چاہیے ہم کراچی کا نمائندے ہیں اور عوام ہم سے سوال کرتے ہیں نالوں کے اصل وجہ پلاسٹک بیک اور ریسٹورنٹ شادی ہر اور پکوان سینٹر سے ڈالی جانے والی گریس ہے جو ریسٹورنٹ سے گریس آ رہا ہے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ اس کو میرے خیال میں گورنمنٹ اف سن سیپا بھی بلائی گئی تھی کورٹ میں سپریم کورٹ میں میں نے یہ پوائنٹ ٹیک اپ کیا تھا سیپا کے ذمہ دار موجود تھے سپریم کورٹ کے آرڈر ان پہ بھی لاغو ہوتے ہیں کہ یہ جتنا تھیل نکل کے یہ بھیکا جاتا ہے اس کو سیل کیا جائے میرے کراچی کا کہنا تھا کہ نالوں کی صفائی کے ساتھ سائٹ کی دیواروں کا کام بھی کیا جائے گا تاکہ کسی قسم کا کوئی حاصل پیش نہ آئے ہمیشہ کی طرح ان کا سارا غصہ سابقا حکومت سن پر ہی گرا فنڈز کی کمی اور داروں میں باہمی تعاون کی کمی کی وجہ سے شہر کے مسائل حل کرنے میں مشکلات آ رہی ہیں وسیم اختر کا کہنا تھا کہ حالات جیسے بھی ہوں عوام کو سہولیات دیں گے ان کی ذمہ داری ہے ڈسٹرک کی کہ وہ اپنے جو کنیکٹڈ نالے ہیں ان کو کلیر کرائیں اپنا پیسہ وہاں لگائیں یہ منٹس آف دو میٹنگ کے اندر موجود ہے کہ وہ انہوں نے ایگری کیا ہے وہ اپنا پیسہ وہاں لگائیں گے بلدی ارزمہ کراچی اور ذلہ انتظامی کی جانب سے کیے جانے والے اقدامات سے عوام پوری امویت کرتی ہے کہ باران رحمت ان کے لیے زحمت نہ ہو کیمرامین فرقان حسین کے ساتھ آصف نفیس کے ٹوینٹی ون نیوز کراچی